تابون کی طاقت نوان انشاء ابتدا سے آج کل انشے سیریل شارقلی ویلیو ورسٹی دو دن سے مسلسل بارش ہو رہی تھی اور کہیں آنا جانا ممکن نہ تھا کچھ دیر کو وقفہ ہوتا بھی تو اتنا مختصر کہ محض کھڑکی سے سرسبز منظر کا لطف اٹھایا جا سکتا زیادہ تر وقت گپ شپ میں گزرتا خوش قسمتی یہ تھی کہ پروفیسر ہراری کا میڈنگلے میں قیام دو مہینوں کے لیے تھا اس دوران ان کے کئی لیکچر کیمرج آکسفورڈ اور لندن کی یونیورسٹیز میں پہلے سے تیشدہ تھے ان کا یوں ہم طالب علموں کے ساتھ گھل مل جانا ہم سب کو بہت اچھا لگا تھا ہم خوش قسمت تھے کہ چلتے پھرتے ان کے علم اور تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے تھے صبح ناشتے پر ملے تو میں نے پوچھا کسی خطرناک جنگل میں جہاں خون خار جنگلی جانور جان کے دشمن ہو خطرات سے آگاہ کرنے والی سیدھی سادھی زبان زیادہ کارامد ہوگی نہ کہ داستان گوئی پھر گپ شپ زبان کا استعمال ہمیں کیسے سوپر پاور بناتا ہے بولے بلا شبہ خطرے سے آگاہ کرنے والی زبان قدیم انسان کی بقا میں مددگار ثابت ہوئی تھی یوں تو چونٹیاں اور شہد کی مکھیاں بھی آپس میں تعاون کرتی ہیں لیکن بہت ہی محدود انداز میں اور حالات تبدیل ہو جائیں تو کوئی تبدیلی بھی ممکن نہیں لیکن اگر ہم بھیڑیوں اور چیمپنزیز کی مثال لیں تو ان کا باہمی تعاون شہد کی مکھیوں سے زیادہ بہتر اور لچکدار ہے وہ دشمن اور حالات کے مختلف ہونے کی صورت میں اپنے تعاون کی نویت کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یعنی اگر حملہ آور چیتا ہو یا دوسرے چیمپنزیز کا غول تو حکمت عملی اسی حساب سے کچھ اور ہوگی لیکن ان کا آپس کا یہ باہمی تعاون سو یا زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سو جانوروں پر مشتمل ہوتا ہے وہ صرف انہی پر بھروسہ کرتے ہیں جنہیں وہ براہ راست حیثیت میں جانتے ہوں جبکہ گپ شپ زبان نے بہت بڑے پیمانے پر اجتماعی انسانی تعاون کو ممکن بنایا جو ہماری طاقت کا اصل راز ہے اس سے پہلے تاریخ میں کسی جاندار کے لیے یہ کارنامہ انجام دینا ممکن نہ ہو سکا تھا جیک نے کہا وہ کیسے بولے گپ شپ زبان کا کمال یہ ہے کہ فرض کر لی گئی حقیقت پر اتفاق کر لینے کے بعد لا تعداد اجنبیوں کے ساتھ بہت لچکدار تعاون کرنا ممکن ہو جاتا ہے عظیم انسانی تعاون کی کوئی مثال دیکھنا چاہو تو کسی موجودہ یا گزری ہوئی حکومت یا عظیم عبادتگاہ یا قدیم شہر کے کھنڈرات کو دیکھ لو ان سب کی بنیاد وہ مفروضے ہیں جنہیں اجتماعی طور پر درست تسلیم کر لیا گیا ہے یہ سب کچھ ہماری زبان اور اجتماعی تصور و خیال کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تعاون ہی سے ممکن ہو سکا ہے عبادتگاہوں یا قومیت پر مبنی سلطنتوں کی جڑیں روایتی کہانیوں سے جا ملتی ہیں جنہیں اجتماعی سچ سمجھ لیا گیا ہے لا تعداد اجنبی ہندو جو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہندو طوا کی کہانی پر یقین رکھنے کی وجہ سے بے گناہ مسلمان بستیوں کو آگ لگانے میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں مفروضات اور کہانیاں ہی کارپورٹ دیوتا تشکیل دیتی ہیں یہ فکشن ہی تو ہے جو کاغذ کے ٹکڑے جسے ہم دولت کہتے ہیں کو ہم انسانوں سے بھی زیادہ محترم بنا دیتا ہے یہ گپ شپ زبان کا انعام ہے کہ آج ہم انسان اس زمین پر حکمران ہیں اور ہمارے کزن چمپنزیز یا تو چڑیا گھروں میں بند ہیں یا ریسرچ لیبورٹریوں میں قید جیسے تیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں قدیم انسان بھی اپنے بچوں سے پیار کرتا تھا دوستوں کے ساتھ کھیلتا تھا دشمنوں سے مقابلہ کرتا تھا جیسا کہ چمپنزیز لنگوروں یا ہاتھیوں کا غال بھی یہ سب کچھ کرتا ہے لیکن اگر زبان کے جادو سے لا تعداد اجنبیوں سے باہمی تعاون کی طاقت نہ جاکتی تو ہم انسان کبھی بھی چاند پر قدم نہ رکھ سکتے ایٹم کو ریزہ ریزہ نہ کر سکتے جینیٹک کوٹ کے راز افشا نہ کر سکتے گزری ہوئی تاریخ کے بارے میں حیرت انگیز کتابیں نہ لکھ سکتے یہ سب باہمی تعاون کی طاقت ہی سے ممکن ہو سکا ہے جاری ہے ویلیو ورسٹی شارق علی موسیقی